تو دوستو آج اگست کی اٹھائیس تاریخ ہے اور آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ ارڈینیم پلانٹ کو لے کر ہے اگر آپ ارڈینیم پلانٹ کو پرچیز کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والا ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہاں سے آپ ایزلی جو ہے وہ آن لائن ارڈینیم پرچیز کر سکتے ہیں کہاں سے میں نے اپنے پودے پرچیز کیے بہت سے کمنٹس آتے ہیں کہ آپ نے جو یہ سیلیکشن کی ہے ویڈیو جو مینٹین کی ہے یہ کہاں سے کس پرائز میں پرچیز کی تو یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کو پورا دیکھے گا ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگے گی سب سے پہلے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی پیڈ پرموشن نہیں ہے آپ کا من کرے گا تو آپ وہاں سے پرچیز کیجئے گا نہیں تو چھوڑ دیجئے گا صرف آپ کو ایک میں اگزامپل دوں گا کہ میں نے کہاں سے پرچیز کیے وہاں کی حالاکہ میں نے آلریڈی جو ویڈیوز ہیں وہ پہلے بھی شیئر کی تھی آن لائن اڈینیوم شاپنگ پر میری ایک ویڈیو آلریڈی ہے میرے پاس اڈینیوم کی تین طرح کی ورائٹیز ہیں ایک تو دیکھیں اس کو روزی اڈینیوم بولتے ہیں اس طرح سے دیکھیں اس کے جو فلارز ہیں وہ ملٹی پیٹل رہتے ہیں اس کے جو فلارز ہیں مکس پیٹل میں رہتے ہیں دیکھیں دیول پیٹل یا ٹرپل پیٹل تو بہت اچھے جو بڑے سائز کے فلارز رہتے ہیں اس طرح سے اور بہت سے کلر آپشنز اس میں ایولیبل بھی رہتے ہیں دوسرے اس طرح سے یہ سنگل پیٹل رہتے ہیں سنگل پیٹل میں بھی آپ کو کلر فل اور اس طرح سے جو سمپل پینک جس کو عبیزم بولتے ہیں یہ عبیزم رہتا ہے عبیزم اور روزی ایڈینیم میں کیا ڈیفرنس رہتا ہے عبیزم جو رہتے ہیں یہ نون گرافٹڈ رہتے ہیں اس پہ گرافٹ نہیں کیا جاتا لیکن یہ جو روزی ایڈینیم رہتے ہیں جس میں آپ کو ملٹی پیٹلز فلارز دکھائی دیتی ہیں یہ گرافٹڈ رہتے ہیں ان کو گرافٹ کیا جاتا ہے اس طرح سے دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح سے سیمپل جو سیڈ گرون اوبیزم رہتا ہے اس کے اوپر یہ روزی ایڈینیم کو گرافٹ کیا جاتا ہے اور تیسری جو میرے پاس وریٹی ہے یہ ارے بی کم کے پلانٹس ہیں ارے بی کم کی تھوڑی سی جو شیپ ہے وہ روزی ایڈینیم یا اوبیزم سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ رہتی ہے تو ارے بی کم بھی بہت اچھی ایک آپشن ہے اور بہت ایک جبردست لک دیتے ہیں آپ کے گارڈن کو تو ان پودوں کو آپ کہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں کہ سپرائز میں آپ کو یہ مل سکتے ہیں یہ سب شیئر کروں گا ایڈینیم کو گرو کرنے کے تین جو کومن میتھرڈ رہتے ہیں تو ان کو سیڈ سے گرو کرنا اس طرح کی جو وریٹیز رہتی ہیں کومن ان پر بہت سے سیڈ پورٹ ڈیویلپ ہوتے رہتے ہیں جب بھی آپ کا جو پلانٹ ہے وہ فلارنگ کر کے ہٹتا ہے تو اس طرح سے دیکھئے فلار کے بیس کے اندر اس طرح سے آپ کے جو سیڈ پورٹ ہیں یہ ڈیویلپ ہوتے ہیں یہ میچور ہونے میں دو سے تین منتھ لے جاتے ہیں اور ان کے اندر ہی ان کے پلانٹس کے جو سیڈز ہیں وہ نکل کر آتے ہیں ان سیڈز سے آپ نئے پودے تیار کر سکتے ہیں دوسرا ان کی کٹنگ سے آپ ان پودوں کو پروپگیٹ کر سکتے ہیں کٹنگ کو پروپگیٹ کرنے کا جو موسم صحیح رہتا ہے وہ مونسون کو چھوڑ دیجئے مونسون کے علاوہ آپ کسی بھی گرمی کے سمیے میں کسی بھی موسم میں آپ ان پودوں کو کٹنگ سے پروپگیٹ کر سکتے ہیں ایک جو بہت کومن کوششن آتا ہے وہ یہ کی 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 جو اس طرح سے روزی ورائیٹی رہتی ہیں ان کے اوپر سیڈ پورٹ ڈیویلپ ہوتے ہیں تو بالکل ان پلانٹس میں بھی جو روزی ورائیٹیز رہتی ہیں ان پر بھی سیڈ پورٹ ڈیویلپ ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا میچور ہونے پر جو آپ آپ کا جو پودہ ہے وہ تھوڑا سا میچور ہونے لگے گا وہ اپنے گرافت کو اپنا اوریجنل پلانٹ ہی سمجھنے لگے گا اور آپ کے گارڈن میں اچھا پولینیشن ہوگا تب آپ کے ان پلانٹس پر بھی سیڈ پورٹ ڈیویلپ ہوں گے اور تیسرا جو میتھڈ رہتا ہے وہ آن لائن یا پھر نرسی سے لاکر پلانٹ کو گروہ کرنا اس سے آپ اپنے گارڈن میں نئے پودھے بنا سکتے ہیں ان پلانٹس کی اچھی جو گروہ رہتی ہے وہ تین چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے سب سے نمبر ایک جو بات رہتی ہے وہ رہتی ہے کہ آپ نے ان کے لئے جو سوائل مکس ہے وہ کیسا ریڈی کیے ان پلانٹس کو ایسا سوائل مکس چاہیے ہوتا ہے جو ہلکا سا نمی کو مینٹین کرے بہت جار نہیں بس سفیشنٹ تھوڑی سی نمی کو مینٹین کرے اور پانی جو ہے وہ دینے کچھ سیکنڈ کے بعد ہی ڈرین آؤٹ ہونا چاہیے تو ایسی جو مٹی تیار کرنا بہت زوری رہتا ہے ان پودوں کے لئے کیونکہ یہ سکولینٹ ٹائپ کے پلانٹس رہتے ہیں ان کے بیس میں روٹس میں یا سٹیمز میں جو مویسچر ہے جو پانی ہے وہ آلریڈی سٹور رہتا ہے تو اس لئے ایسی مٹی کے اندر میں جو اپنے پودوں کو جو سوائل دیتا ہوں اس کے اندر سکسٹی پرسنٹ تک جو رہتا ہے وہ کہہ سکتا ہوں بجلی یا ریت اس طرح سے جو چیز کا استعمال کرتا ہوں جو مویسچر کو ہولڈ نہ کرے ریمیننگ جو فورٹی پرسنٹ رہتا ہے وہ کمپوسٹ یا مٹی کا استعمال کرتا ہوں جو تھوڑا سا مویسچر کو ہولڈ کرے تو ایک بیلنس بنا کر ان پلانٹس کو جو ہے وہ مٹی تیار کی جاتی ہے جس سے اگر آپ کے پودے اوپن بھی رہیں گے اور بارش میں بھی رہیں گے تو یہ پودے جلدی سے خراب نہیں ہوں گے دوسری اچھی گروہ ان کی ڈیپینڈ کرتی ہے سن لائٹ پر ان پلانٹس کو آپ لگ بھگ ہاف دے سن لائٹ ضرور دیجئے اگر آپ اچھی فلارنگ چاہتے ہیں تو آدھے دن کی دھوپ ان پودوں کو ضروری رہتی ہے اور تیسرا کہہ سکتا ہوں کی اچھا ایک فرٹلائزر جو بیلنس فرٹلائزر ہو جس کے اندر ان پودوں کو سبھی طرح کے نیوٹنٹس ملیں تو میں نے بہت بار ویڈیوز شیئر بھی کی ہیں سبھی طرح کے نیوٹنٹس کو لے کر ان پلانٹس کو لے کر کہ اس طرح سے ان کو ایک بیلنس فرٹلائزر دنا چاہیے جس سے ان کی اس طرح سے دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے جو بانزائی میں یہ پودے آسانی سے ڈیویلپ ہو سکے یہ دیکھیں اگر آپ یہ بھی پلانٹ دیکھیں گے یہ میرے پاس سبھی جو پودے ہیں کچھ تین سال کی ایج کے ہیں کچھ دو سال کی کچھ ایک سال کے جو کوڈیکس ہے اس بیس والے پارٹ کو اس کا کوڈیکس بولتے ہیں اگر آپ اپنے پلانٹ کا جو کوڈیکس ہے اس کو جلدی میکشور کرنا چاہتے ہیں تو دو کام کرنے پڑتے ہیں ایک تو آپ کو ایسا پوٹ کی سیلیکشن جو پوٹ بہت زیادہ گہرا نہ ہو ڈیپتھ اس کی تھوڑی سی کم رہے کیونکہ ان میں جو پرابلم آتی ہے وہ روٹ روٹ کی آتی زیادہ گہرے پوٹ میں آپ کو آئیڈیا نہیں رہے گا کی نیچے کی سیڈ میں کتنا مویسچر ہے زیادہ مویسچر رہنے سے کئی بار پلانٹ جو ہے وہ نیچے سے روٹ روٹ ہونے لگتا ہے تو اس لیے ایسا پوٹ جو بہت زیادہ گہرا نہ ہو لیکن پلانٹ سائز کی ایک آڈنگ تھوڑا سا وائیڈ پوٹ رہے تھوڑا سا چوڑائی میں رہے ویسے پوٹ میں یہ پوڈے جو ہے وہ اپنی اوپر کی سیڈ میں گروت کرتے ہیں اور ان کا کوڈیکس جو ہے وہ جلدی سے بڑا ہوتا ہے دوسرا ہر سال ان پودھوں کو ریپورٹ کرنا آپ جب بھی مارچ یا اپرل کا موسم آتا ہے اس سمیں پر آپ ان پلانٹس کو اچھی گروت کے لیے اچھی فلارنگ کے لیے ریپورٹ کیجئے اور ریپورٹ کرتے سمیں جو ایک بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے جتنا آپ کا پلانٹ پہلے سے اندر کی طرف لگا تھا اس کو تھوڑا سا باہر کی طرف نکال کر پھر سے ریپورٹ کیجئے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو روٹس میں پلانٹ کی کچھ اس طرح سے دیکھیں جو روٹس رہتی ہیں پلانٹس کی وہ اوپر کی طرف نکل آئیں گی اور اس کا جو دھیرے دھیرے کارڈیکس ہے جو بیس ہے یہ جو نیچے جو ٹیپ روٹس تھی یہ سبھی کی سبھی ایک طرح کے کارڈیکس میں ڈیویلپ ہو جائیں گی اب بات کرتے ہیں پرائز کی اور اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو کہاں سے میں نے پرچیز کیے وہاں سے آپ بھی پرچیز کر سکتے ہیں تو یہ جو پودے ہیں میں نے آن لائن کچھ تین سال پہلے میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا ان پلانٹس کو ایان گھوش کے نام سے ایک سیلر ہے ایف بی پر اس سے پرچیز کیے تھے لیکن پچھلے کچھ سمیسے وہ جو سیلر ہے وہ بہت جلدی کوئی ریپلائی نہیں دے رہا تھا بہت سی کمنٹس کا یا بہت سے جو میرے دوست ان سے پرانی ویڈیو کو دیکھ کر پرچیز کرنا چاہ رہے تھے تو ان کا ریپلائی کم ملنے کے وجہ سے وہ سیلر شاید زیادہ بیزی ہے تو ریپلائی نہیں دے پا رہا تھا تو اس قرن سے میں بہت کسی کو ریکمنٹ نہیں کر رہا لیکن پھر بھی جو ڈیفرنس ہے دوسرے بہت سے سیلر میں یا اس سیلر میں وہ یہ کہ آپ جو بھی کلر ان سے ڈیمانڈ کریں گے خاص طور پر وہ روزی ایڈینیم کو سیل کرتے ہیں روزی ایڈینیم اگر آپ کو چاہیے جو روزی ورائیٹیز رہتی ہیں تو جو ملٹیپل پیٹلز میں رہتی ہیں اس طرح کے جو روزی ایڈینیم وہ سیل کرتے ہیں ان کے پرائزز ان کے پاس کچھ ون ففٹی سے سٹارٹ ہو کر ٹو ففٹی، تھری ہنڈر، فور ہنڈر تک کی رینج میں رہتے ہیں کلر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو ان کے جو پرائز ہیں اس کے اکارڈنگ جو وہ پلانٹ بھیجتے ہیں وہ بھی صحیح رہتا ہے دوسرا جو وہ کلر آپ چوائس کرو گے وہ پرفیکٹ وہی کلر آپ کو سیل کریں گے ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسرا کوئی کلر بھیج دیں گے دوسرا جو یہ ارائبیکم کے پلانٹس رہتے ہیں تو ایف بی پر ہی ایک سیلر ہے الوک کے نام سے آپ سرچ کیجئے گا ایف بی پر الوک ارائبیکم یا الوک اڈینیم کے نام سے اگر آپ سرچ کیجئے گا تو آپ کو وہ سیلر مل جائے گا تو وہ جو سیلر ہے وہ موسلی ارائبیکم میں سیل کرتا ہے اور ان کے جو پرائزز ہیں وہ بہت ریزنیبل بھی سیل کرتے ہیں ارائبیکم میں اچھلی بہت سی ورائٹیز رہتی ہیں تو کچھ ایک پرٹیکولر پرائز بتانا بہت مشکل رہتا ہے موسلی یہ سبھی جو سیلرز رہتے ہیں یہ کومبوز میں پلانٹ کو سیل کرتے ہیں یہ پانچ پلانٹ تین پلانٹ یا دس پلانٹ کے جو کومبوز ہیں وہ تیار کرتے ہیں اس کے کارڈنگ یہ سیل کرتے ہیں اس کے علاوہ تیسرا بڑیا کام رہتا ہے آپ اپنی لوکل نرسریز پر آپ سرچ کیجئے گا ایسے ایڈینیم کے پودے روزی ورائٹیز میں آپ کو جو کالر اپشن سے دھیرے دھیرے ملنے لگ جاتے ہیں آپ ان کو ڈیمانڈ کیجئے کہ وہ آپ کے لئے لے آئیں تو وہ ضرور لے کر آئیں گے وہاں سے آپ کو جو پودے ہیں وہ صحیح ریٹ میں بھی مل جائیں گے آپ چھوٹا پلانٹ پرچیز کیجئے اس کو ٹائم کے ساتھ بڑا کیجئے تو وہ آپ کو تھوڑا سا کم رینج میں رہے گا سستہ مل جائے گا اس کے علاوہ آپ ایف بی پر بہت سے سیلرز ہیں جو ان کے سیڈز سیل کرتے ہیں آپ ان کے سیڈز پرچیز کر سکتے ہیں اور سیڈز سے پلانٹس کو گرو کر سکتے ہیں سیڈز میں آپ کو اس طرح سے روزی ورائٹی ارے بکم کی ورائٹی اور اوبیزم کی ورائٹی تینوں طرح کی جو ورائٹیز ہیں اس کے سیڈز آن لائن ایوالیبل رہتے ہیں ان کے آپ سیڈز پرچیز کیجئے اس ٹائم پرفیکٹ ٹائم ہے ان پلانٹس کے سیڈز کو گرو کرنے کا آپ ابھی ان کے سیڈز کو گرو کر لیجئے اور اس طرح سے سیمپل جو اوبیزم رہتے ہیں یہ تو کومن سبھی نرسز میں اس کے جو چھوٹے پلانٹس ہیں وہ ایوالیبل رہتے ہیں آپ ان کے چھوٹے پلانٹس وہاں سے پرچیز کر کے اگر آپ کے کسی فرینڈ سرکل میں اس کی جو کٹنگز ہیں روزی ایڈینیم کی وہ ایوالیبل ہیں تو آپ ان کو گرافٹ کر لیجئے تو یہ سب آپشنز رہتی ہیں آپ کے پاس جس سے آپ کم پرائز میں اچھے پودھے تیار کر سکتے ہیں جو اوبیزم کے سیمپل جو سیڈز رہتے ہیں وہ نورملی فائیو روپی پر سیڈز جو ہے وہ سیل ریٹ اس کا رہتے ہیں اور وہ ایزلی آپ کو اون لائن مل جائے گا دس سیڈز کا جو سیٹ ہے وہ بہت سے سیلر سیل کرتے ہیں تو بس دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ہوپ آپ کو جو انفرمیشن ہے وہ اچھی لگی ہوگی جلد ہی ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے